مصلاف واش کے خلاف بیان اسلامباد ہائی کورٹ نے شاہ محمد قریشی کی گرفتاری کے خلاف کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا تحریک انصاف کی رہنمائی یاسمین راشب نے درخواست زمانت دائر کر دی سانیٹر ایجاز چہدری کی گرفتاری بھی کل ادم قرار دے دی جبکہ ایٹی سی نے امران اسماعیل کو رہا کرنے کا حکم دیا مسلحہ فواش کے خلاف بیان اسلامباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے خلاف کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے خلاف کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پولیس کی خصوصی رپورٹ میں کوئی خاصیت نہیں شاہ محمود قریشی کی طرف سے مسلحہ فواش کے خلاف دیئے کا ایک کسی خاص بیان کو غلط قرار نہیں دیتی اتھر جنہ ہاؤس عملہ کیس تحریک انصاف کی رہنمائی یاسمین راشد نے درخواست سمانت دائر کر دی درخواست سمانت سمات کے لیے تیس مئی کو مقرر ہو گئی سینٹر قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم داما چاری کر دیا گرفتاری کو تھیری ایم پیو کے تحت کر عدم قرار دیا کیا چلاو کھراو اور ہنگامہ رائی کیس میں ایجی سی نے امران اسمایل کو رہا کرنے کا حکم دیے دیا پولیس رپورٹ کے مطابق امران اسمایل کے خلاف کوئی شباہد نہیں ملے انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی رہا ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے